سلمان مرزا آج حدالت کی جانب سے آج ہفتے کا روز ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تیس جولائی آج تاریخ ہے اور تقریباً چار بج رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں تمام چیزیں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ جناب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس چیز میں اس سارے معاملے میں پیشرف نکل کر سامنے آ جائے اس لیے میں ڈیٹ اور ٹائم دونوں منشن کر دیتا ہوں حدالت کی جانب سے آج ایک فیصلہ آنے والا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب اس فیصلہ کیوں نہیں آیا اور کیا فیصلہ آنا تھا اور کیوں فیصلہ آنا تھا اس پر بھی آج بات کریں گے لیکن جناب دعا زیرہ پر کیا تشدد کیا گیا دعا زیرہ کو کیا نشاور عدویات دی گئی دعا زیرہ کو کیا واقعی میں حب سے بھیجا میں رکھا گیا تھا دعا زیرہ کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی جناب یہ تمام ایک اہم سوال ہیں جو کہ اٹھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی پریس میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جناب دعا زیرہ زہر سی بات ہے اگر مائنر تسلیم کر لی گئی ہیں اور جو میڈیکل بورڈ میں ان کی ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے کہ ان کی عمر پندرہ سے سولہ سال کے درمیان ہے تو وہ مائنر ہی تسلیم ہوں گی چائلڈ میریج کے زمرے میں آئے گا جو بھی سارا معاملہ ہوا جو واردات ہوئی چاہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے چاہے وہ سندھ میں ہوئی ہے چاہے کراچی میں ہوئی ہے چاہے لاہور میں ہوئی ہو چائلڈ میریج جو ایک جرم ہے وہ واردات تو ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جرم ہوا ہے اور اسی ساری چیزوں کے معاملات چل رہا ہے لیکن ایک ٹیسٹ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا پہلے ٹیسٹ کیا گیا جس میں دوہزیرہ کی عمر سترہ سال نکل گئی پھر ٹیسٹ کیا گیا جس میں دوہزیرہ کی عمر پندرہ سے سولہ سال کے درمیان نکل کر آئی ہے اب ایک اور ٹیسٹ کرنے کی بات کی جاری ہے ایمیلو کرنے کی بات کی جاری ہے میڈیکو لیگل اپینین کی بات کی جاری ہے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ رہا ہے جناب میڈیکو لیگل اپینین کی ضرورت کیا ہے جب بچی کی عمر پندرہ سے سولہ سال کے درمیان آ چکی ہے تو میڈیکو لیگو اپینین کرنے کی ضرورت کیا ہے یا کس لیے ٹیسٹ ہوتا ہے جناب یہ ٹیسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نشاوار عدویات دی گئی کیا آپ پر تشدد کیا گیا اور تشدد کیا گیا تو کس نویت کا تشدد کیا گیا اور اگر جس نویت کا تشدد کیا گیا اس سے آپ کس حد تک کہاں کہاں کیسے کیسے متاثر ہوئیں اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کسی بچی کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو میڈیکو لیگل اپینین یعنی اس کا میڈیکل کروایا جاتا ہے یہ میڈیکو لیگل اپینین ہوتا ہے اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس بات کا کافی حد تک اندازہ لگ سکتا ہے کہ کیا کیا اس کے ساتھ بچی کے ساتھ خاتون کے ساتھ متاثرہ خاتون کے ساتھ معاملات ہوئیں تو جناب یہ کیوں ضروری ہے اور کیا اس میں پیشرفت ہوئی ہے یہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے انسٹاگرام پر اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو کوئی بھی بات آپ کرنا چاہیں جناب آپ مجھے وہاں پر میسج کیجئے سلمان.مرزا کے نام سے میرا اکاؤنٹ اس کو فالو کیجئے اور جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں ضرور آپ کو ریپلائے کروں گا میڈکولک ایلیگو اپینین بولنے میں تھوڑا سا مشکل ہے جناب لیکن یہ اس لیے کروانے کی بات کی گئی گزشتہ روز جمعہ کا روز تھا جناب جو اس کے تفتیشی آفیسر ہیں انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا کہ دعا زہرہ کا یہ ٹیسٹ جو دوسری طرف کا کہیں گے جو اس کی یوٹیوبرز ہیں ہینڈلرز ہیں سہولتکار ہیں وہ بھی اس سارے معاملے کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کا آغاز تو کر دیا گیا ہے جو لوگ لائف سیشن میں بیٹھ گئے عدالت عدالت کے معاملات عدالت کے فیصلوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں اس پر رائے دے رہے ہوتے ہیں ججز پر رائے دے رہے ہوتے ہیں ان سب کے خلاف کاروائی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مین ہینڈلر جو اس سارے معاملے کی ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے کو ایک الگی رنگ دینے کی کوشش کی اس کو میاں بیوی کی محبت لیلہ مجلو سے تشبیح دینے کی کوشش کی گئی ان کے خلاف بھی کاروائی شروع کر دی گئی ہے لیکن جناب گزشتہ روز دلائل دیے گئے اور بڑے سٹرونگ دلائل دیے گئے جبران ناصر صاحب کا بھی محقف تھا کہ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے لیکن دوسری جانب سے جو اس سارے معاملے میں ملزمان ہیں جو مرکزی کردار ہیں ان کے وقیل کے جانب سے کہا گیا کہ اس سب کی جیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن عدالت نے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تو اور کہا جارہا تھا کہ آج اس کا فیصلہ سنایا جائے گا یعنی ہفتے کی تاریخ ہو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا اب یہ فیصلہ موخر کر دیا گیا یہ فیصلہ اب پیر کو سنایا جائے گا اور پیر کو جناب بڑی اہم سماعتیں بہت ایسی اہم سماعت ہے جو کہ اس کیس کا تائین کرے گی اور وہ تائین کیا کرے گی کہ یہ کیس کس طرف جائے گا کہتے ہیں نا ہونٹ کے سکرورٹ بیٹھے گا یہ کیس کس طرف جائے گا کیا زہیر اور شبیر کی زمانتیں ضبط ہوں گی کیا زہیر اور شبیر کو گرفتار کیا جائے گا کیا دوہ زہرہ وہاں پر آکے دوبارہ سے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گی کیا دوہ زہرہ کو دوبارہ سے عدالت نے پیش کیا جائے گا یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات پہلی تاریخ کو مل جائیں گے پہلی تاریخ کو ہی پولیس اپنی حتمی ریپورٹ عدالت نے پیش کرائے گا جو اس کی حتمی ریپورٹ ہے جو اس نے فائنڈنگز کی ہیں اپنی ابزرویشن کی ہیں جو اس نے تحقیقات کی ہیں دو اس میں جو سارے معاملات تھے کیس چل رہا تھا اس میں دو انویسٹگیٹنگ آفیسر تھے ایک رینج صاحب ہیں اور اس سے پہلے جناب شاکر شانی صاحب تھے جناب یہ دونوں ماہ پر موجود ہوں گے پہلے کی ریپورٹ پہ عدالت نے اتمیت مینان کا اظہار کیا تھا اور اب جو ہے دیکھا جائے گا کہ کون کون سی دفعات لگائی گئے لیکن جناب نکاک عدالت نہیں متنازع قرار دی ہے تو نکاک کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ زنہ میں زمرے میں آتے ہیں تو اس لیے میڈکو لیگو اس کا ذہن موف کیا جا سکتا ہے یا اس کو کسی قسم کے انجیکشنز لگوائے گئے ہیں یا اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں جناب یہ تمام چیزیں جو ریپورٹ کروانی ہے اس کا ٹیسٹ کروانا ہے نہیں کروانا ہے اس کا فیصلہ بھی پیر کو جائے گا پیر جناب پہلی اگس بہت ایک اہم دن ہے بہت اہم معاملات کو ڈسکس کرنا ہے بہت اہم معاملات ڈسکس ہوں گے اس سارے میٹر میں انلیس سی جناب کیا نکل کر سامنے آتا ہے لیکن اگر میڈکو لیگو ریپورٹ میں یا اس کے اپینڈین میں یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی کیونکہ نکاہ تو نہیں ہے نا اگر زیادتی کی گئی تو زہیر پر ایک اور کیس درج ہو جائے گا اور اس سارے معاملے میں دونوں بھائیوں کے درمیانی بڑی زبردست قسم کی لڑائی اور رسہ کشی نظر آ دی شبیر نے سارا معاملہ زہیر پر ڈال دیا اس نے کہا جناب میں تو کراچی موجود تھا جس دن دعا زیرا اپنے گھر سے لا پتا ہو میں زہیر کے ساتھ کراچی میں موجود تھا اور ہم دونوں میں اور زہیر دعا کو لے کے لاہور پہنچے یہ بیان بقاعدہ سے جو پولس کی پروگریسیف ریپورٹ ہے اس میں بقاعدہ یہ شامل ہے اور یہی پروگریسیف ریپورٹ کو چلان کا حصہ بنا کر ادالت میں پیش کیا جائے گا ایک چیز تو یہ ہوگی زہیر on the other hand وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو کراچی میں موجود ہی حالانکہ اس کے نام پر ریجسٹر جو نمبر تھا وہ بھی کراچی کے اندر تھا یہ تمام چیزیں کال ٹیٹا ریکارڈز میں آئے کیا ان کو اب واقعی میں گرفتار کر کے ریمانڈ کے لیے دیا جائے گا اور جب ریمانڈ پہ جائیں گے یہ دونوں تو زیادر سے باتیں توتے کی طرح ہٹسیز بولنا شروع کر دیں گے کیسا یہ معاملہ ہوا تو جناب کیا رائے پر میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احزار آپ ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھیں اپنا اگلی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی